یہ جوانی گولڈن پیریڈ ہوتا ہے لائف کا گولڈن پیریڈ سنہیرہ دور سنہیرہ موقع ہوتا ہے یہ زندگی میں ایک بار ملتا ہے بار بار نہیں ملتا ہے جوانی ہی اصل زندگی ہے انسان کی اسی جوانی کی زندگی میں انسان جو کچھ کر سکتا ہے کر سکتا ہے جوانی طاقت کا نام ہے جوانی قوت کا نام ہے جوانی عظم اس کے اندر جوان ہوتے ہیں ہمت و حسلہ ہوتا ہے آدمی کی ہر چیز مضبوط ہوتی آزا و جوارے مضبوط ہوتے ہیں آنکھ کان ناک داک ساری چیزیں اس کی مضبوط ترین ہوتی ہیں تو وہ اس گولڈن پیریٹ میں جو عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے اچھے عمل بھی کرنا چاہے تو قدرت ہوتی ہے اور برے عمل بھی کرنا چاہے تو اس کو قدرت ہوتی ہے اس برے عمل پر بھی کرنے کی تو بہترین شخص وہ ہے بہترین نوجوان وہ ہے جو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ سے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب العالمین اپنے پالنہار کی فرما برداری میں اتعاد شعاری میں اور اس کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سات آدمی ہیں سات آدمی ایسے ہیں کہ جو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وی آئی پی وی آئی پی لوگ ہوں گے وہ ساتھ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے سائے میں رہنے کی بشارت دی ہے وہاں قیامت میں سایا نہیں ہوگا پریشان حال ہوں گے بدحال ہوں گے لوگ اور ایسے موقع پر ایسی سخت گھڑی میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اس میں سے ایک اونہ جوان ہیں جس کی جوانی اللہ کی عبادت اللہ کے احکام کی پابندی اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے میں گزری ہو جو نافرمانیوں میں نہ گزری ہو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہ عرش کے سائے میں ہوگا محترم ناظرین یہ جوانی بڑا ہی اہم پیریڈ ہے زندگی کا اس میں جس نے جو کچھ کر لیا ہے کر لیا ہے اس کے جانے کے بعد یہ لوٹ کر نہیں آتی ہے پھر تمنائے ہوتی ہیں آرزوے ہوتی ہیں کاش ہم نے بھی اس جوانی کے پیریڈ میں کچھ کر لیا ہوتا تو جو لوگ جوانی کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں جو جوان ہیں جو جوان نسل ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اس جوانی کی قدر کریں یہ جوانی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں بڑے اہم ہیں اس جوانی کے پیریڈ میں جو کچھ کر لیا کر لیا پھر ہاتھ ملتے رہنا ہے اس کے بعد بڑاپا آنا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جوانی کے جانے کے بعد بڑاپا آنا ہے اس بڑاپے سے پہلے اس جوانی کی قدر کر لیں اور جو جوانی کی قدر کر لے گیا صحیح معنی میں وہ زندگی کما کر لے گیا اس جوانی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اللہ کے سامنے بندے کے قدم ہٹ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ کچھ سوالات ہیں ان کے جواب نہ دے اُرش میں سے ایک سوالی ہے کہ جوانی کو کہاں خرچ کی جوانی کے بارے میں سوال بھی ہوگا تو یہ بڑا اہم پیریڈ ہوتا ہے اس میں گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے اس میں نیکی کے عامال کرنے کی آدمی کے اندر ہمت حوصلہ ہوتا ہے قوت ہوتی ہے تو اس جوانی کی قدر جو کر لے گیا صحیح معنی میں وہ زندگی کما لے گیا ورنہ تو پھر بڑا پا آنا ہے اور بڑا پا کیا ہے کیا ہے بڑا پا آپ دیکھئے کس طرح کیا حالت ہوتی ہے بڑا پے کے اندر بینائی کمزور ہو جاتی ہے سماعت جواب دے جاتی ہے دانت گر جاتے ہیں پینٹ میں آت نہیں ہوتی ہے دوائیوں کی ایک کوٹری ساتھ میں ہوتی ہے چہرے میں جھریاں پڑ جاتی ہیں اور بھی بے شمار کمزوری لائف ہو جاتی ہیں بڑا پا آدمی کچھ کر نہیں سکتا اس کے اندر یہ پانچ چیزوں جو ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں ان میں انسان کچھ کر سکتا ہے اور باقی جو پانچ چیزیں ہیں اس میں آدمی چاہ کر بھی وہ اس سے کام نہیں کر سکتا ہے آپ دیکھیں جوانی میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن گڑا پے میں جو چاہے نہیں کر سکتا جوانی میں جب چاہے اٹھ کے نیکی کے کام کے لئے چل پڑ سکتا ہے جا سکتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لئے وہ مدد کرنا چاہے مدد کر سکتا ہے مسکین محتاج پریشان حال کو کی مدد کرنا چاہے کر سکتا ہے کہیں سفر پر اس کو جانا ہے جا سکتا ہے کسی دین کے کام میں کہیں جانا ہے فوراں کھڑا ہوگا اور چل دے گا لیکن ایک گوڑا شخص جانے سے پہلے تقاضی سے پہلے سو مرتبہ سوچے گا اپنے بارے میں سوچے گا کتنی پریشانیوں کا ان کو سامنا ہوتا ہے تو یہ ایک گولڈن پیریڈ ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے جو نوجوان ہیں وہ اپنی جوانی کی اگر قدر کر لیں گے اس کو اللہ کے مرضی کے مطابق گزار لیں گے یہاں رب چاہی جوانی گزار کر کل قیامت میں آخرت میں من چاہی زندگی اللہ تعالی اس نوجوان کو عطا کرے گا یہ بات ہے من چاہی اگر کسی نے جوانی یہاں گزاری ہے تو وہاں پھر اس کو آخرت میں اللہ کے سامنے رب چاہی جوانی اس کی جہنم میں جائے گی رب چاہے فیصلے ہوں گے وہاں پر اور اگر ہم نے یہاں رب چاہی زندگی گزاری اس جوانی کو رب کے حکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس پالنہار کی اللہ کے حکام کی پابندی کرتے ہوئے وہ جوانی گزار دی ہے تو پھر قیامت میں اللہ تعالی اس جوان کی منچاہی کو پورا کرے گا ضرور پورا کرے گا اس لئے اس حدیث میں ہی فرمایا کہ عرش کے سائے میں ہوگا یہ اس کی اس زندگی میں جو اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ فرما برداری کی ہے اس کا صلح اس کو اللہ تعالی نے اس بشارت کے ذریعے سے دیا ہے محترم ناظرین اصل میں شریعت کا قائدہ یہ ہے کہ جس گناہ جس عمل پر انسان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے دکتیں دشواریاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس پر ثواب اور عجبی اللہ کی طرف سے اتنا ہی بڑا مرتب ہوتا ہے آپ دیکھیں جوانی کے لمحات میں نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ شیطان بھی کھیشتا ہے نفس بھی کھیشتا ہے معاشرے کی رنگ رینیاں بھی اس کو کھیشتی ہیں رنگینیاں بھی اپنی طرف کھیشتی ہیں اس جوانی کے پیریڈ میں ان تمام شیطانی حد کندوں کو دیکھتے ہوئے شیطانی وسابس کو دیکھتے ہوئے نفس کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی انسان پھر بھی وہ نجوان اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو وہ نفس کو مارتا ہے وہ شیطان کو مارتا ہے وہ معاشرے کی چکا چونگ کو ایک طرف رکھ دیتا ہے تو پھر اللہ کی اس کے ساتھ انعامات تو ہونے ہیں کرن فرمائی ہیں تو اللہ کی اس کے ساتھ ہونی ہیں تو نفس جہاں زیادہ مرتا ہے اللہ کی طرف سے سواب کے فیصلے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پہلی وسیعت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم